السلام علیکم میرا نام یاسین ہے میں بیجو بڑاک سے بہت رہا ہوں شیخ صاحب کل ہماری مسجد میں عصر کی نماز میں امام صاحب نے گنتی سے دوسری رکار میں تین سجدے کی ان کو رکبہ میں دینے کا موقع نہیں ملا کیونکہ سڈن سے چلے گئے اور ان کو احساس بھی نہیں ہوا انہوں نے اپنے چار رکار مکمل کر گئے سہو کے سجدے کے بڑے سلام پھیر دیا بعد میں ان سے کہا بھی تو انہوں نے نہ سجدے کی انہوں نے نماز دھو رہے ہیں ہمارا سوال ہے کہ اس طرح نماز ہو جاتی ہے عصر یاسین بھائی ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ یہ جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں کے امام صاحب نے کسی نماز میں تین سجدہ کر لیا دو سجدہ اتر رکعت میں تین سجدہ کر لیا اور ان کو لقمہ دینے کا بتانے کا سبحاناللہ بلنے کا موقع ہی نہیں ملا چار رکعت کی نماز تھی نماز ختم ہوگئی نماز کی ختم ہونے کے بعد امام کو بتایا گیا حبہ امام نے تین سجدہ کیا پھر بھی امام نے سجدہ سع نہیں کیا تو کیا نماز ہو جائے گی کے نہیں ہو سجدہ نماز ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہیں سب سے پہلے یہ ذہن محر Seeing اس نے غلطی سے سجدہ کیا ہے اگر کوئی جان بوجھ کے اضافہ کر رہا تو نماز باطل ہوتی ہے جان بوجھ کے لیکن جان بوجھ کیا انہوں نے غلطی سے کیا ہے ان کو پتہ نہیں چلا آپ خود کہہ رہے ہیں تو نماز تو باطل نہیں ہ chuی یہ پہلے ذہن میں بٹھا لیجئے جس کو لے کے آپ زیادہ پریشان دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ اتمنان کر لیجئے کہ نماز صحیح ہے نماز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسری بات جو آپ کو شاید پریشان کر رہے ہیں کہ امام صاحب نے سزا نہیں کیا امام صاحب نے نہیں کیا اس کا ٹینشن مطلب ہے آپ کر لیں آپ کو معلوم ہے نا کہ تین سزدہ ہو گیا تھا تو آپ پہ ضروری ہے سزدہ کرنا ہو سکتا ہے امام کانفیڈنس میں ہو کی نہیں ہم نے اضافہ نہیں کیا ہو سکتا ہے آپ کی بات سے مطلب نہ ہو نہیں کیا اس نے اس کی مرضی نہیں کیا اسے نماز باطل نہیں ہوگی آپ کو یقین ہے نا کہ تین سزدہ ہو گیا تو آپ کیجئے سزدہ ہو امام کے پیشے مت پڑیے امام نے نہیں کیا کوئی ٹینشن مت لیجئے اس کے ساتھ کوئی حجت مت کیجئے آپ اس کی مرضی کرے نہ کرے پتا نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو سکتا ہے اس کو مکمل ہو کہ ہم نے غلطی نہیں کیا آپ کو جو ہے غلط سمجھ رہا ہو یا کیا مسئلہ ہے وہ جانے لیکن بہرحال کسی وجہ سے بھی کسی بھی وجہ سے اگر امام سزدہ ہو نہیں کرتا ہے تو اہل علم نے لکھا ہے کہ جو مسلیان ہیں جو مختدی حضرات ہیں ان کو اگر یقین ہے کہ غلطی ہوئی تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سزدہ ہو کریں ایسا نہیں کہ زبادتی امام کو باندھ کے اس سے بھی سزدہ ہو کریں وہ نہیں کر رہا جانے دیں اس کو اس کے پیچھنا پڑے ہیں آپ کو اگر پورا یقین ہے کہ ہاں غلطی ہوئی ہے تو آپ بیٹھ کے سزدہ ہو کیجئے آپ لوگ ملکے ہیں امام کو تنگ مت کیجئے اس کو پرشان مت کیجئے تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر امام نے انجانے میں ایک سزدہ بڑھا دیا ہے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی نماز میں کمی ذاتی کرتا ہے تو یہاں پہ سزدہ ہو کرنا چاہیے یہ حدیث میں ہے یہ مسلم کے حدیث ہے حدیث نمبر 572 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اضافہ کر دے یا کم کر دے کم کرے یا ذاتی کرے ہر صورت میں اس کو سزدہ ہو کرنا چاہیے تو سزدہ ہو تو ان کو کرنا چاہیے اگر واقعی ایسا ہوا لیکن اگر انہوں نے نہیں کیا تو نماز باطل نہیں ہے اور انہوں نے نہیں کیا تو آپ ان کے پیچھے نہ پڑے آپ کو خود کرنا ہے ایسا نہیں کہ امام سزدہ ہو کرے گا تب ہی آپ کو جوہ کرنا اگر امام نہیں کر رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کرنا چاہیے گلتی ہوئی تو آپ کریں امام کے پیچھے نہ پڑے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا